جناب محمد فہین صاحب کراسی السلام والے آپ کا سوال ہمیں موصولہ جواب حاضر ہے اہل سنت ڈاوٹنیٹ پہ یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے پوچھا کہ ساتھیہ کے دوران جب دروش شریف والی آیت پڑھی جاتی تو درمیان میں لوگ حق نبی کیوں کہتے کیا یہ سنت یا واضح ہے محترم محمد فہین صاحب ہمارا فتوہ اس میں یہ اور ہمارے دروشوں کا بھی کہ جب یہ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَ تَحْوِيُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي پڑھی جائے آیت تو لوگ جو حق نبی پڑھتے ہیں یہ درست نہیں ہے اور یہی فتوہ ہماری یہاں بڑے بڑے اکابر نے دیا اور ان کی دلیل یہ ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنُسَتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُنُ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ جَبْ قُرْآنُ پڑھا جَا فَسْتَمِعُ لَهُ اسے کان لگا کر سنو تو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ خاموش رہ کر آیت کو سنا جائے جب آیت ختم ہو جائے تو حضور علیہ السلام پر دروش شریف پڑھا جائے